بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے سبسکرپٹ آپریٹر کے بارے میں اور ڈسکرس کریں گے کہ آخر پلس یا مائنس اگر ہم پوائنٹر کی اوپر اپلائے کر رہے ہیں ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا اس میں ہم اپلائے کر رہے ہیں تو کیا پرابلم آئیں گے تو آج ہم اپنے لیکچر کو وہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں پہ ہم نے لاسٹ ویڈیو کو بریک کیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ہم جو ڈسکرس کر رہے تھے وہ کچھ یہ چیز تھی جہاں پہ ہم نے ایک میموری دیکھی تھی پھر ہم نے ایک پوائنٹر کیا تھا اس میں اس کا ایڈریس ٹور کیا تھا ویلیوز ان میں میموری بلوکس میں رکھی تھی پوائنٹر میں پلس کیا تھا ہم نے کچھ استعمال کی تھی یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں اس کو پروگرامٹیکلی لکھ ہوں تو اس ڈیٹا کو اگر میں ڈسپلی کروں یا اس ڈیٹا کو اگر میں انپوٹ میں لوں تو پھر کس طریقے سے میں انپوٹ لے سکتا ہوں تو سٹوئنٹس یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کہ ابھی تک ہم نے اس کی پلس یا مائنس کے اپریٹر پڑھیں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا کوئی پرابلم تو نہیں آ سکتا پلس یا مائنس کا اپریٹر اپلائے کرنے سے تو ہم ایک تف smoking رن کریں گے پھر پڑھیں اسی ق کرنے پر پرابلم آ رہا ہے اگر پرابلم آ رہا ہوگا تو ہم اس کی ریزن دیکھیں گے کہ آخر ریزن کیا ہے میں دیکھیں گے تو ہم اومبیو سٹوڈئو کوٹ دیکھتے ہیں اس decentralized تو ہمارے پاس کیا تھا ہم نے pew room کی تھی چیز نم کے نام سے چینہ سے پیائنٹر غلط سے پالت اور اس کو آمنٹر کے ج Saturday اس کا ایڈریس سٹور کیا تھا ایسے جب انہیں ایڈریس سٹور کیا تھا تو ہم نے ایک بات کی تھی کہ میں یہ سٹیٹمنٹ لکھ رہا ہوں ٹین تو یہ کیا کرے گا یہ آپ کے پاس ایکچلی ہو کیا رہا ہے کہ میرے پاس ایک بلوک بن رہا ہے جس کا نام کے نم اس کا ممیمری ایڈریس تھا ای ون ٹو جب میں نے لازٹ ٹیم بھی ڈسکس کیا تھا اسی ایک زیمپل کو میں دیکھا ہوں نم پی ٹی آر پی ٹی آر کا اپنا ایک ممیمری ایڈریس تھا جسے ہم نے بی ون ٹو کا نام دیا تھا ایسے اور اس کے اندر بھی ایک پرٹیکلر ایڈریس پڑھا ہوگا کیا ایڈریس پڑھا ہوگا جسے ہم اے ون ٹو کہہ رہے ہیں اب اے ون ٹو سے مراد کیا تھا اسٹیریک پی ٹی آر ایکوز تو ٹین مطلب اسٹیریک سے کیا ہوگا اے ون ٹو کی طرف ریفر کرے گا اور اس پرٹیکلر بلوک میں کیا میری سٹور کرنے کا ٹین اگر میں اس پرٹیکلر بلوک میں انپوٹ لینا چاہوں تو پھر میں انپوٹ کس طریقے سے لوں گا تو انپوٹ لینے کا بھی ہی طریقہ ہوگا تو میں کیا کرتا ہوں سی آر اینٹر ویلیو تو میں نے کیا لکھا سی انٹریک پی ٹی آر ایک کچھ ایو اب سٹیرنٹس یہاں پہ آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ ہمارے پاس یہ سٹیریک پی ٹی آرہی ہے انپوٹ لے گا کہاں پہ انپوٹ لے گا اس پرٹیکلر بلوک کے اندر انپوٹ لے گا ٹھیک ہو گیا کوئی پرابلم نہیں ہے اب میں ایک اور کام کر رہا ہوں کہ میں اس میں ایڈیشن کر رہا ہوں پی ٹی آر پلس ون اب میں نے یہاں پی ٹی آر پلس ون لکھا تو ہوا کیا کہ یہ اس میں ایک ایڈ ہوا تو یہ جو ویلیو بن گئی ہوگی وہ کیا بن گئی ہوگی اگر آپ کو اس کا ایڈیا نہیں ہے کہ یہ ون سکس کیسے بنایا تو آپ پریویس ویڈیو لازمی ویو کریے گا اے ون سکس یعنی اب یہ آپ کے پاس یہ پوائنٹر اس چیز کو نہیں پوائنٹ کر رہا یہ پوائنٹر اس میموری بلوک کو پوائنٹ کر رہا ایڈیشن کرنے سے تو اگر میں یہاں کوئی ویلیو سٹور کرنا چاہوں گا تو میں ایسی بھی لکھ سکتا ہوں سٹیریک پی ٹی آر پلس زیرو ٹھیک ہو گیا اب یہ کیا کرے گا ایسے بریکٹ میں اس ایکول ٹو نائنٹی ایٹ اب یہ کیا کر دے گا اس میموری بلوک میں نائنٹی ایٹ سٹور کرے گا پی ٹی آر پلس زیرو سے کیا مراد ہے اس کو ہم نے لاسٹ ٹیم دیکھا تھا تو اب میں یہاں پہ اس کو بار 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 دسکس نہیں کروں گا ایکچلی یہ ہوئی ایڈریس بنے گا ایوان سکس میں زیرو کسی بھی چیز میں زیرو پلس کرو تو وہی چیز دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہوگی تو ہم اس سٹیٹمنٹ کو بھی دیکھیں گے یعنی یہاں پہ جو ویلی سٹور ہو رہی ہوگی اسی طریقے سے اگر میں پھر پی ٹی آر میں کوئی ایڈیشن کرتا ہوں پی ٹی آر اس ایکول ٹو پی ٹی آر پلس ون اب سٹینٹس کیا ہو رہا ہوگا وہ ایوان سکس میں جب کوئی ویلیو ایڈ ہوگی تو جو میموری بلوک بنے گا وہ کیا بنے گا ای ون سوری ایٹ ٹو زیرو اور یہ ایسے اس کو پوائنٹ کرے گا یہاں سے یہ پورشن چینج ہو کے اس میں جو ایڈریس آجے گا وہ کونس آجے گا ایٹ ٹوینٹی یہ وہی چیزہ جو ہم نے لازٹ ٹائم ڈسکس کی تھی اگر میں یہاں انپوٹ لینا چاہوں تو کیسے لوں گا سی آؤٹ اینٹر 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 یہ سٹیٹمنٹ یہ پورٹی کوئی سٹیٹمنٹ اور یہ سٹیٹمنٹ دونوں سیم ہیں کیسے زیرو پلس کرنے سے کیا ہوگا ایفیکٹ کوئی بھی نہیں آئے گا بس انپوٹ لے رہا اب نے کیا کیا ہے کہ ایک ویلیو آسائن کیا رہا ہوں اور دو ویلیوز انپوٹ میں لے رہا ہوں اب اگر پھر میں یہاں سے مائنس ٹو کروں مائنس ٹو کروں گا پوائنٹر کے اندر تو کہاں پہ موو کر جائے گا وہ آپ کے پاس موو کر جائے گا دوبارہ سے سٹارٹنگ سوری پی ٹی آر ایکوز ٹو پی ٹی آر مائنس ٹو اب یہ سٹوئنٹس کیا ہو جائے گا یہ دوبارہ سے آپ کے پاس سٹارٹنگ اے ٹوئنٹی ختم ہو جائے گا اے ٹوئنٹی کیلئے گا آپ کے پاس کیا آ جائے گا اے اے وان ٹو آ جائے گا کچھ اس طریقے سے یہاں پہ یہاں تک ہم نے بات last time discuss کی تھی اس میں اس memory block میں 98 پڑا ہوگا یہاں پہ میں نے کوئی value input لی ہوگی اے وان ٹو پہ اے وان ٹو پہ جو میں نے input لی تھی let's say میں نے 6 enter کیا تھا یہاں پہ میں نے input لی تھی let's say میں نے 77 enter کیا تھا تو یہ ہمارے بس memory blocks میں data add ہو چکا ہے اب سٹرنٹ اگر میں اسی memory block کے data کو display کرنا چاہتا ہوں تو کیسے display کروں گا تو display کرنے کے لیے اگر simple cout value steric ptr plus 0 کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا 0 کرنے سے اب 0 کرنے سے کیا ہوگا a12 میں 0 plus کریں اسی چیز کو block point out کر رہا ہوگا 6 تو آپ کا data display ہوگا وہ کیا ہوگا 6 display ہوگا اسی طریقے سے اگر میں یہاں پہ cr ptr plus 1 plus 2 کر دوں تو ابھی یہ چیز آپ نے اور سے دیکھنی ہے کہ ہم ptr کی value کو change نہیں کر رہے a12 plus 1 کروں گا تو یہ کیا کرے گا a16 تو steric سے کیا ہوگا a16 کا data print ہوگا یہاں پہ میں کروں گا تو یہ a20 کرے گا اس سے کیا ہوگا a20 کا data print ہوگا اب اس چیز کو اگر execute کرتا ہوں تو execute کرتے ہم دیکھتے ہم کس طریقے سے یہ اس کی output آخر generate کیا ہوگی یہاں پہ میں system pause لگ دیتا ہوں ایسے اس کو ہم run کرتے تو یہ مجھ سے پیادی value input میں لے رہا let's see میں value دی 52 دوسری value assign ہوگئی 98 میں assign کی تھی 33 value display 58 98 63 اور یہ آپ کا program add اب آپ نے چیز دیکھ نی ہے run time check failure stack around the variable num was corrupted اب student actually problem کیا ہے problem یہ ہے کہ ہمارے پاس run time پہ failure آگیا data اس میں رکھ بھی لیا store کر کے آپ display بھی کرا دی جس رب بھی آپ نے دیکھا تھا problem یہ ہے problem یہ ہے کہ یہ جو particular memories ہیں یہ میں reserve نہیں کروائی ہوئی اگر میں ایسی values ایسی data کو access کرنے جا رہا ہوں جو میں reserve نہیں کرائی تو پھر تو problem آئے گا تو ایک تو اس کا solution یہ مجھے reserve کروانا چاہیے ٹھیک ہوگا یہ problem تھا اس کا solution ہم نے بات کر لی کہ ہم نے کیا کرنے اس کو reserve کروائیں کیسے reserve کروائیں گے ہم اگلی lecture میں دیکھیں گے اس چیز کو ہم کس طریقے سے reserve کروائیں گے اب یہ political statement میں لکھی ہے اس کا alternative version بھی موجود ہے کیسے یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ statement میں لکھ رہا ہوں اس statement کو میں اس انداز سے بھی لکھ سکتا ہوں سکوئر brackets میں لگائی ہیں ان کو ہم subscript operator کہتے ہیں اس طرح یہ statement میں لکھی ہے اس طریقے سے بھی لکھ سکتا ہوں اس طرح یہ statement میں لکھی ہے اس statement کو میں اس طریقے سے بھی لکھ سکتا رہا ہوں اس جو پہلے میں نے statements لکھی تھی ان کا مطلب اور ان statement کا مطلب identical ہو جاتا ہے اب اگر میں اس کو run کر رہا ہوں تو دیکھتے ہیں کسی output کیا آنے والی ہے let 56 enter 69 enter کر تو یہ data display ہو رہا ہے اور پھر وہ problem آئے stack والا میں نے discuss کیا تھا کیوں آ رہا اب سٹوڈنٹس میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ptr of zero میں decide کر رہا ہوں یعنی اگر میں steric ptr plus one لکھ رہا ہوں تو c plus plus میں اس کا alternative statement لکھ سکتا ہوں ptr subscript operator one ان دونوں کا مطلب سیم ہوگا اس ی طریقے سے جہاں جہاں پہ میں نے اس چیز کو استعمال کیا ہے کہ ہم نے use کیا اس چیز کو یہ steric ptr اس جگہ پہ میں لکھ سکتا ptr of zero ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی میں بات کر سکتا سین steric ptr cn ptr plus zero جو بھی ہمارے پاس statement آ اگر میں اس چیز پر loop apply کرنا چاہوں تو loop بھی apply ہو سکتا ہے کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ four three times jah raha int i equal to zero i is less than three i plus plus اور یہاں پہ جب میں value لکھ دوں i لکھ دوں ہر دفعہ یہ value باقی statement لکھنے کی ضرورت ہوجے نہیں پڑے گی اگر میں اس کو execute کروں تو دیکھتے ہیں کیا output میں آئے جی 5 6 5 98 اور 6 جو میں نے سو رنگ ہے تو problem run time problem i hope آپ کو سمجھ آ رہے گی problem کیا تھا کہ ہم نے ایسی memories بھی کو بھی access کیا تھی a12 جس کا نام ہم نے کیا رکھا تھا num اور ساتھ ہی ایسی memory کو بھی access کیا تھا جو کہ میرے پاس accessible نہیں ہونی چاہیے تھی پھر ساتھ ہی ایک اور memory تھی جو کہ میں reserve نہیں کروائی تھی جس کو access کرنے کی کوشش کر رہا تھا i hope آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی کہ ہم in memories کو reserve کروائیں گے اور دیکھیں گے آنے والے lecture میں کہ ہم consecutive اگر ہمارے پاس memory ہے تو اس میں ہم کس طریقے